اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد سیدنا امام اللہ امہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو نفا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دیریہ سے مناظرہ ہوا مناظرے کے حالات بڑے عجیب ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دیریہ جو ہے وہ خدا ہے بزرگ و برتر کی ہستی کا انکار کرتے ہیں اس کا وجود نہیں مانتے ہیں امام صاحب نے مناظرے کا وقت بھی تیہ کر لیا اب اس میدان میں مناظرے کے میدان میں سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں دوست عباب متعلقین متوصلین عباب اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن قدرت دیکھیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ نہیں پہنچے وقت مناسب پر ٹیم کافی اوپر ہو گیا امام صاحب کافی لیٹ آئے جب امام صاحب پہنچے تو اس دیریہ سے اب کلام شروع ہوا دیریہ نے کہا کہ مناظرے کا ٹیم تو فلاہ تھا آپ کونچے نہیں ہیں امام صاحب نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یوں بولوں کہ میں رستے میں ایک جنگل میں تھا مان پر ماں کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود جو ہے وہ درخت کٹ کے گرا اور پھر اس کے پھٹے بنے ہیں اور اس پھٹے بننے کے بعد خود بخود وہ جو ہیں اسے کشتی بن گئی اور کشتی بننے کے بعد وہ خود بخود دریاں میں اتر گئی اور دریاں میں اترنے کے بعد وہ سواریاں بٹھائیں پھر سواریاں اتاریں اور اب سب سے پیسے کولیکٹ کرنا شروع کر دیئے وہ دیری انگوشمت اندان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا آہستہ آہستہ سے اس نے سب سے پیسے وصول کیے تو میں اس کو دیکھے رانو پریشان تھا تو میں یہی دیکھ رہا تھا تو اس دیر یہ نے بڑی عجیب بات کی اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ بڑی عجیب و غریب بات کرنے کوئی ماننے والی بات ہے کہ بغیر کسی بندے کے درخت کٹا پھٹے جڑے کشتی بنی دریاں میں اتری پیسے وصول کی یہ کیسے ہو سکتا ہے امام صاحب نے فرمایا میں تو تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں جب بغیر کسی بندے کے کشتی خود نہیں بان سکتی درخت خود نہیں کٹ سکتا یہ معاملات خود نہیں ہو سکتے تو بغیر کسی بندے کے پھر یہ نظام نہیں چال سکتا تو اتنا بڑا نظام یہ پہاڑ یہ دریاں یہ سمندر یہ پانی اور یہ بہتی آبشاریں اور یہ خدا تعالی کی قدرت کے نظارے یہ سورت چاند ستارے یہ ایک خالق اور ایک کسی چلانے والے حسنی کے بغیر کیسے چل سکتی ہیں تو اس پر دیر یہ کوئی بات سمجھ آگئی کہ یہ سچ ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے کوئی واجب الوجود ذات ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے اور اس نے اللہ تعالی کی حسنی کا اقرار کیا اور توبہ طائب ہو کر اس نے توبہ کر کے اللہ تعالی کے وجود کو مان لیا تو سامین محترم اس سے یہ بات پتا چلی اللہ کریم موجود ہے اس وقت ہم یہ بڑے خوبصورت علاقے میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پانی دیکھیں یہ کشتی دیکھیں اور یہاں پر یہ درختوں کے نظارے کریں یہ سورج دیکھیں یہ آسمان دیکھیں یقیناً اس خوبصورت جگہ کا بنانے والا کوئی ہے اور اگر کوئی ہے تو وہ ذات اللہ تعالی کی ہے کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہے اور اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے ہم یہاں پر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ